بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چائنہ کے ہر گلی کچے میں تاہید دے نگا عوام کا سمندر امڈ آیا ہے عوام نے اپنی عدالت لگا لیے اور یہاں تک کی معاملہ موقوف نہیں چائنہ میں حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ بیجنگ اور شنگھائی میں مظاہروں کی کال دے دی گئی ہے عوام کا سمندر امڈ آیا اور اب پورے چائنہ میں سیکیوٹی کو اتائنات کر دیا گیا اور بی بی سی ایشیا کی جو نامانگار ہیں انہوں نے صدر شیٹ پنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے ویڈیو کی تفضیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹس واکس میں اپنے قیمتی ارازے ضرور رکھا کریں ناظرین چینی شہریوں کا حکومتی پالیسی پر گصہ کوئی نئی بات لیں لیکن حیران کن طور پر یہ حالیہ ہفتوں میں ہوا ہے کہ جب ملک کے قیام شاروں میں عوام نے حکومت مخالف مظاہرے شروع کی ہیں ایسے میں گزشتہ ہفتے چوبیس نومبر کو چین کے خودمکتار علاقے سنگیان کے دارالکومت رومچی میں ایک امارت کے اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے دس افراد کی موت کے واقعے نے چین کے شہیوں کے سبر کا پامانہ لبریز کر دیا اور ناظرین چینہ کے گزشتہ برسوں کے حوالے سے بات کی جائے تو چینہ میں اس قسم کے مظاہرے بہت کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں گزشتہ ہفتے زینگزو شہر میں دنیا کے سب سے بڑی آئی فون فیکٹری میں پور تشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا سوشل نیٹ میڈیا پر براہ راست نشر ہونے والی تصاویر میں دکھایا گیا کہ کس طرح حفاظتی لباس میں ملبوس پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہروں کو پور تشدد طریقے سے دبایا تھا فیکٹری کو اکٹوبر میں کووڈ کیسز میں اضافے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ ملازمین وہاں سے نکل گئے تھے اور پھر فوکسون کمٹی نے بہتر سہولیات کے وعدے پر چند نئے ملازمین رکھ لئے تھے لیکن ناظرین حالیہ اور ملازمین اس بات کی مضمت کی کہ تیر چودہ شرائط کے مطابق وعدے پورے نہیں کیے گئے اس پر ملک بھر میں کووڈ بابا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیے گئے اس لقت اقتماعات نے اس گسے کو مزید ہوا دی ایسے میں گزشتہ ہفتے چوبیس نمبر کو چین کے خود مقتار علاقے سنگیان کے دارالحکومت رونچی میں ایک امارت کے اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے دفع افراد کی موت کے واقعے نے چین کے شہیوں کے سبر کا پامانہ لپریس کر دیا اور ناظر سنگیان میں اگر سے کووڈ کی روک تھام کے لیے سخت پابندیاں نافذ ہیں اگرچہ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلی ہوئی امارت کے مقین اپنے گھر چھوڑنے کے لیے ازاد ہے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کووڈ کے خلاف آئیٹ کی کی سخت پابندیوں نے اس سہنے میں اہم کردار ادا کیا ہے آہ کے ایک واقعے نے ان مظاہروں کے ایک محرک کا کام کیا ہے جو اس ہفتے کے آخر میں بیجنگ و چنگائی جیسے شہروں میں بہت زیادہ پھیل چکے ہیں گزشتہ کئی ماہ کے دوران بہت سے واقعات میں گھروں تک محدود رہنے کی پابندیوں کے باعث ہونے والی امنات کی وجہ سے عوام میں گم و گصہ مزید جو کہ چینی و کام کی جانب سے سخت سینچس شپ کے باوجود ملک کے سوشل میڈیا پر مقصد تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اس ماہ کے شروع میں ناظرین زینگزوک حامزان کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ سامنے آیا کہ ان کی بچے کی موت اس لیے ہوئی کیونکہ ایمبولیس جو سے اسپتال لکھا جانے والی تھی کوویڈ پابندیوں کے وجہ سے تاخیر سے پہنچی ایک اور چودہ سارے لڑکی کے حوالے سے خبر سامنے آئی جس کو کرنٹینہ کیا جر اکتوبر میں وہ انتقال کر گئی کیونکہ وہ علاج کے لئے اپنے گھر سے باہر ہی نہیں جا سکی تھی اور ناظرین ستمبر میں جب چنٹوں کے علاقے میں چھین شہر یا چھین شدت کا زلزہ آیا تو وہاں کے رہائشیوں کو گھروں سے نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا اس واقعے میں پیسٹ افراد ہلاک ہوئے تھے ستمبر میں ہی چین شہر گاؤجوں میں شہریوں کو کرنٹینہ سینٹر لے جانے والی ایک بس حادثی کا شکار ہوئی جس میں ستائیس افراد ہلاک ہوئے تھے ان سب واقعات کے ساتھ شہریوں کے گم غصے کی وجہ یہ بھی ہے کہ چین آج کوویٹ پابدندیوں کے حوالے سے سن دو ہزار بیس میں فسا ہوا دکھائی دوتا ہے جبکہ جنازین دیگر دنیا کے ممالک بیشتر ممالک کی بات کی جائے تو کوویٹ وبا کے دوران لگائی گئی پابندیاں اب تک اٹھا لی گئی ہیں اور یہ فٹبال ورڈ کپ کے میچوں کی نشریات کے ساتھ ساتھ یہ بات مزید واضح ہو چکی ہے جس میں قطر کے سٹیڈیوم اور سٹینس میں بڑے حجوم کو بغیر ماسک یا کوویٹ کی حفاظی اقدامات کے دیکھا گیا چین میں فلحال بڑے پیمانے پر کوئی لاکڈاؤن نہیں ہے اور چین سخت پابندیوں میں اندرمی انہوں نے کی ہے پھر بھی مرکزی حکومت نے مقامی حکام سے کہا ہے کہ وہ ان جگہوں پر سخت لاکڈاؤن نافذ کریں جہاں کوویٹ کیسز سامنے آئے ہیں چاہے وہ صرف چند کیسی کیوں نہ سامنے آئے ہوں ناظرین ان کیسز کے سامنے آنے پر پوری عبادی کے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کیے گے اور جن لوگوں کا ٹیسٹ مصوت آیا انہیں گھروں میں بند جا ریاست کی کرنٹینہ سہولیات میں رکھا گیا کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ تمام سکول اور کاروبار بھی بند رکھے گے لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک ملک میں کوویٹ کی سب سے بڑی لہر کو نہیں روکا جا سکا اگر جنازی اگر گزرشتہ برسوں کے حوالے سے چائنہ کی بات کی جائے لوکی کے حوالے سے مقصوص واقعات ہی رونما ہوئے چین میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ مظاہرین نے چینی کے عدد صدر شیجن پین پر کھل کر تنقید کرنے کی جرت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور ناظرین چین کی عوام کی مشکلات کوویٹ کے پھیلاؤ کے سخت اتماع کی وجہ سے بڑی ہیں جن کے بارے میں فیلحال کوئی واضح وقت نہیں لیا گیا کہ ان کو کب ختم کیا جائے گا کوویٹ کے خلاف سخت ایک ایسا تجربہ چائنہ کے عوام کیلئے بن چکے جن سے بہت سے شہریوں کو متحد کیا گیا اور ملک کے چاروں کونوں تک مظاہروں کے پھیلاؤں میں اہم کردار جویب انہوں نے ادا کیا ہے اور ناظرین دوسری جانب صدر شیجن پینک کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے بی بی سی ایشیا کی نامہ نگاہ ٹی صاحب کو کہتی ہے کہ مظاہرے چینی صدر شیجن پینک کے لئے ایک بے مثال چیلنج ہے کہ وہ ان مظاہروں کو کیسے ان کے حوالے سے جوابات دیں گے اس سے مطالق ان سے بڑی توقعات کی جارہی ہے اور ناظرین کیسے ملک میں جانصدر یا کمیونس پارٹی پر تنقید کرنے کی قیمت آپ کو جیل کی صورت میں دینی ہوتی ہے شنگائی کی سڑکوں پر صدر شیجن پینک اور ناظرین چائنہ پر انیس ان انچار سے لے کر اب تک حکومت کرنے والی پارٹی کے استیفوں کا مطالبہ کرنے والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہزاروں افراد ارمچی آتجزدی کے متاثرین کو یاد کرنے اور کوویڈ کی پابندیوں کی خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے شنگائی کی سڑکوں پر دکھائی دئیے اعتوار کو یہ مظاہرے ختم ہونے کے بجائے دارن حکومت بیجن میں بھی شروع ہوئے جہاں سیکڑوں افراد نے احتجاز کرتے ہوئے قومی طرح نہ گایا اور حکومت مخالف تقاریریں کی سوشل میڈیا پر ناظرین پوسٹ کی گی کچھ تصاویر اور ویڈیوز کے مطابق اس سے قبل ایک یونیورسٹی میں درجنوں افراد نے پر امن احتجاز کیا تھا اور قومی طرح نہ بھی گایا تھا چین کے جنوبی مغبری شہروں میں بھی احتجاز کیا گیا جہاں تقریبا تین سال قبل کوویڈ کی وبا شروع ہوئی تھی جہاں بہت سے مظاہرین نے محض ایک خالی صفحہ دکھا کر احتجاز کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ علامتی طور پر سب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن حکام نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا ایسا لگتا ہے ناظرین کے ہفتے کے آخر میں ہونے والے اس احتجاز کو فیلہ چائنہ کی حکومت ختم کروانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر عوام کا حکومتی پالیسیوں پر عدم تمنان اب جو ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اور ناظرین چین کے صدر کوویٹ پالیسیوں سے تانگ آ کر ملک میں حالیہ دنوں میں مظاہروں کا ایک گیر معمولی سلسلہ شروع ہو چکا ہے چین کے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں نے صدر شی جنپنگ اور چینی کمیونس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے مظاہروں اور بیت بنانی کی یہ لہر ایک ایسے ملک میں بہت ہی گیر معمولی صورتحال ہے جہاں سینسرشپ اور پولیس جبر سے اقتلاف کی علامتیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہیسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بات اللہ نگے بات مجھے اتنا ہی دکھائی دیجئے